ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹابو اور آج ہمارا ٹاپک ہے کاروکاری اس سوالے سے زاکرہ بھی بات کر رہی تھیں سوبیا نے ابھی تسلیم سو لنگی کیس کو ہم تک سمجھانے کی ہمیں کوشش کی بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے ہم بات کر رہے تھے ہمیرے سے بریک پر بھی ہمیرے پہلا سوال میں آپ بھی سے کر لیتی ہوں یہ بتائیے کہ کیسز تو ریجسٹرٹ بھی ہو رہے ہیں اور ابھی آپ خود بھی کہہ رہی تھیں اور ہم میرے پاس بھی یہ سارے میرے پاس فگرز یہی پڑے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو آپ نے بھی جیسے کہ کہا کہ کاری جو ہے وہ لڑکیوں کو قرار دے دیا جاتا ہے اور مرد جو ہیں وہ پھر بھی اس میں ان کا جو ہے فگر جو ہے وہ کم ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی almost 80 to 90% جو کیسز ہوتے ہیں اس میں کاری ہو جاتی ہے کاروں کے لیے پھر جرگہ بیٹھتا ہے اور پھر جرگے میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کا کمپنسیشن دے دیا جائے اس کی پینلٹی دے دی جائے اگر یہ ہوتا ہے کیس ف آئی آر ہو جاتا ہے تو کاروں کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے جرگہ بیٹھتا ہے تو شاید تین چار لاکھ روپے جو آج کل چل رہے ہیں سکہ ہے راجل وقت اور ادروائس یہ کوٹ میں اگر کیس چلا جاتا ہے تو پھر آٹھ نو لاکھ چھے لاکھ اتنا ہو جاتا ہے اور پھر جب آؤٹسائیڈ کوٹ سیٹلمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہوتا ہے جو کاری کے والدین ہوتے ہیں برسہ ہوتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں چلی یہ گھر کے اندر ہی مرڈر ہوتے ہیں جیسے تسلیم سولنگی کا کیس ہوتا ہے کہ دو بھائیوں نے اپنے بچوں کی شادی کروالی پھر بھائی بھائی کو ماف کر ہی دیتا ہے باپ بیٹے کو بھی ماف کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے رشتے داریاں کیونکہ فیملی میریجز ہوتی ہیں عدے بدے کی شادی ہوتی ہیں تو یہ سارا جو اتنا الجاوار نیٹورک ہے اور یہ آپ کو تقریباً وہاں جب انٹیئر سندھ میں جائیں گے تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر کی یہ کہانی ہوتی ہے تو یہ اتنا اتنا مطلب کمپلیکس ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ رات و رات چینج ہو جائے گا ہے اس کے لئے ہم سب کو مل کے محنت کرنی پڑے گی جس سے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگ کی اوپر بات کی اور آپ نے سٹارٹ ہی کہا کہ اگر دو لڑکے لڑکے ہیں راضی ہیں تو وہ شادی کر سکتے لیکن ایک اور بات بھی ہے ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کاروکاری میں بالخصوص کہ شادی شدہ مرد اپنی عورت پر الزام لگا کر اس کو کاری کہلوا دیتا ہے اب اس کی انویسٹیکیشن ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی لیکن اس عورت کو سزا مل جاتی ہے اس کو سنسار کر کے اس کو پتھر مار کے اس کے اوپر کتے چھوڑ کر اس کو جیلوں میں ڈال کے اس کو زندہ زمین میں گاڑ کے اس کو مار دیتے ہیں اس طرح سے جو کیسز میاں بیوی کے بالخصوص ہم آئے سامنے جو آتے ہیں اس پہ ہم کیا گرفت کر سکتے ہیں دیکھیں صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے it's a question of honor killing کیونکہ honor killing کے اندر بہت سارے grounds ہیں جس کی وجہ سے یہ honor killing ہوتا ہے it's not only shadi there's so many other things تو قانون تو پاس ہوا تھا اور particularly کاروکاری کے heading میں جو بھی جرم ہوگا اس کے لیے special definition بھی introduce ہوا تھا ہم آپ پاس problem کیا ہے قانون ہے implementation نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ بھی خود کہہ رہے ہیں تھیں کہ ہمارے پاس will نہیں ہے administration کی یا گورمنٹ کی میں کہوں گی جو بھی گورمنٹ ہو مگر یہ کہ جو بھی گورمنٹ ہوتی ہے اس کی will نہیں ہے کہ اس کو implement کرے کیوں اس لیے کہ اس میں سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں involved سب power ہوتی ہے ان کے پاس چاہے political power ہو چاہے money power ہو جو بھی ہو it's power and these are the people فیوڈلز جو کہ گاہوں میں راچ کر رہے ہیں literally اچھا وہی لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہی لوگ ان کے ایک برانچ ہوتی ہے جو کہ فوج میں ہوتی ہے انہی کی ایک برانچ ہوتی ہے جو بیرکرات ہوتی ہے جب تینوں برانچوں میں ان کے ٹیلنس ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اور ہم کہاں جائیں گے ان سے بچ کے that is the thing یعنی یہ ہے یا میں ہوں یا جو بھی سوال پر یہ ہے کہ سارے انسٹیوشن کیا ہم نے نام لے لیا ہم نے حکومت کا بھی نام لے لیا آپ نے فوج کا بھی کہہ دیا عدلیہ کی اوپر بھی ہم نے کہہ دیا کہ روہ بھی آگیا ہے دیکھیں فوج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہیں ان کی فیملیز کے کیوں وہ لوگ پاور پلے کرتے ہیں اچھا بھئی میرا سو ان سو فوج میں ہے فلاں ہے برگیڈیا ہے وہ ہے مگر ان کے نام پلیس والے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ بھائی کل کو میری نوکری جائے گی جو یہ کہتا ہے وہ کاری اچھا جب سوڑیہ بیٹھی ہیں کی بات ہم کر رہے ہیں تو مطلب کیا میں یہ سوچ رہوں یہاں بیٹھ کر کہ یہ سسٹم چلتا رہے گا نہیں چلے گا کیونکہ میرے کیونکہ تمدیلی تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی دیکھیں جی ابھی اگر آپ کے پاس کبھی ختم نہیں ہونے والا یہ چلے گا تو ختم کون کر سکتا ہے آپ لوگ ختم کریں ہم کہاں کریں گے کیوں وڈیروں کے بہت سارے ایسے جرگے پیٹھتے ہیں جس میں آپ لوگ اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ مان جاتے ہیں کھانے والے کھانے والے کان بند کروائیں گے نہیں اگر کوئی حق میں فیصلہ جرگہ دیتا ہے تو اسی جرگے کو آپ سلام بھی کرنے چلے جاتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے آپ جرگے کو نہیں مانتی نہیں مانتی آپ جرگے کو نہیں مانتی میں نے تو چوٹ کھائی ہے میں تو نہیں مانوں گی میں اس کا جواب یہ دوں گی کہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں وہاں کے جو آ کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ادھی ہم لوگ تو جرگے کی فیور میں کیوں کیونکہ ہماری جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل آ جاتی ہے ہمارے کورٹ میں کیسز چلتے رہتے ہیں تو ہمیں اس سے بہتر یہ بات جو ہے نا کورٹ کے کسز التوا کا شکار ہیں اس سے بہتر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے یہ دیکھیں میں یہ بتاہیں میں ایک کمنٹ ایک منٹسہ نا میری بات میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کاروکاری کے اوپر سب گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں ہر وہ جو ہے ایلمنٹ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں ہر چیز کو سامنے لانا پڑے گا تب ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں بات آپ نے لاکی کی جب ماشدہ رزوی صاحبہ سے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے اول تو ایف آئی آر پہلے درجی نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے جب ہم نے یہ رجان پیدا کیا سٹیٹ کی طرف سے ایف آئی آر درج ہونے لگی تو پھر یہ ہوا کہ وہ ایف آئی آر درج کرانے کے وقت جو بیان ہوتا تھا جب تک کوٹ میں جو ہے ان کی پیشی ہوتی تھی تو وہ بیانی تبدیل ہو جاتا تھا ٹھیک ہے کمپرومائز ہو جاتا تھا اس کے لیے پھر جو ہے وہ جسٹس صاحب نے بتائے کہ جی آپ سیکشن 311 لگائیں قانون ہمارے پاس موجود ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ ماشدہ رزوی صاحبہ سیکشن 311 بھی بتائیں کہ وہ کیا ہے جس کے تحت کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور جج کو اختیارات حاصل ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ضرورت اس بات یہ کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور صرف کوئی میں قانون کی ہے اس کی بات نہیں کروں گی جو ہمارے مین ادارے ہیں مین ادارے آج کل جنہیں میں بڑا وہ سمجھتی ہوں ہمارے پاس کیا ہے سٹیٹ ہماری جو مطلب ہماری جب گورنمنٹ ہے کوئی بھی گورنمنٹ ایکس وائزی ہماری جوڈیشری پولیس میڈیا ایدھر دی پرنٹ اور دی الیکٹرونک ٹھیک ہے اور پھر انجیوز یہ وہ ادارے ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ بریک بھی لینے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ادارے ہیں اور ان کو مل کر کوئی ایک بہتر سٹیٹیجی پلان کرنی چاہیے بیشہ چینج نہ ہوں سسٹم ختم نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہی ہیں میں کہتی ہوں آپ اس پہ روئیں ہی مت کہ جی سسٹم ختم ہو ختم ہو ختم ہو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ تبدیلی کی آپ تبدیلی کی جو ہے وہ ایک امانگ لے کے آگے بڑھیں ٹھیک ہے وہ امانگ نہیں سکتی نا کیونکہ اسٹیٹ کے اپنے مسائل اپنے مسئلوں میں پسی بھی ہے پولیس ہمارے ہاں ماشاءاللہ آپ ان سے بہتر جانتی ہیں آپ نے ٹریننگ میں بھی ان کو دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کی پولیس کا کیا حال ہے آج تو پھر بھی لوگوں میں شہور آگیا ہے کہ درج کروا دیتے ہیں بقول آپ کے بھی اور ہم بھی دیکھتے ہیں جہاں تک رہ گئے میڈیا کی بات وہ بچارہ چیختہ چلاتا رہ جائے آگے کبھی حکومت والوں کی طرف سے چینلز بند ہو جاتے ہیں تو کبھی مختلف انجیوز والے کھڑے ہو جاتے ہیں سلسلے کچھ کیوں ہی چلتے لیتے ہیں گاں بریک لے لیتیوں بریک ہوں شبابت واپس آتے ہیں اور پھر اس ڈسکشن کو آگے پڑھیں گے